دوستو نوستکار ہم آنولے کے بارے میں بات کریں گے اس کی کیا فائدے ہیں کیا نقصان ہیں آنکھوں کے لیے رام بانڈ ہے اس کے لیے آپ کو جانکاری ہوگی یا نہ ہوگی ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کتنا سندر آنولے کا پھل ہوتا ہے جو بیٹامین سی سے بھرپور ہے آگے چلتے ہیں اس کے پرچے کے اور دیکھ لیجئے آنولے میں کتنے انٹی آکسیڈنٹ ایک ساندار ماترہ میں بیٹامین سی بیٹامین ای بیٹا کیروٹین اور کیریٹو کیروٹینائٹ کے ساتھ کورسی نوجیسک بگاز کو رکھتا ہے یہ اتشار پرمیہ داہ کول عمل پیت رکھ پیت عرص بدکوشت بیر کو دھرن اور آئے میں بردی کرتا ہے میدھا اسمان سکتی سواست یوون تیج کانتی تثہ سرو بلدائک اوصدیاں میں اسے سرو پردھان کہا گیا ہے اس کا آئر وید میں بہت گونڈ ستھان پراتھ ہے آنولہ آنولے کی کینڈی بھی بنتی ہے آنولہ مربع بنتا ہے لوگ اس کا گھروں موپیو کرتے ہیں جو آنکھوں کے لیے رامبان ہے اور جو ہے اس کے پتوں کی قواد کو کلاف کر کے موکے چھالے اور چھت نشٹ ہو جاتے ہیں سوکھے پھلوں کو پانی میں رات بھر بھگو کر اس پانی سے آنکھ دھونے سے سوجن اتہائی دور ہو جاتی ہیں اس کے فائدے بہت عدبت ہیں سوکھے پھل کھونی اتشار آؤں بواسیر اور رکھ پد میں تھلو بھسم کے ساتھ لینے پر پانڈو روک اور اجینڈ میں لابدائک مانے جاتے ہیں آلو کی تاجے پھل ان کا رش یا ان سے تیار کیا گیا ہے سربت سیتل ریچک تا عمل پتر کو دور کرنے والا ہوتا ہے ایروید کے انصار یہ پھل پتر سامک اور سندھی باتی میں اپیوگی ہوتا ہے آپ دیکھئے کتنا سندر پودھا ہے سوری پھل ہے آپ نے اس کے پرچے وارے میں جانا اور اگلے پرچے چلتے ہیں اس کے یہ ایک برم رسائن تاثہ چون پراس یہ تو بسیس رسائن آلے سے تیار کیے جاتے ہیں برتم رس کو نیروگ رکھنے زیادہ اوستھا ستھاپنیوب یوگی مانا جاتا ہے اور یہ اس کا بھن بھن انباتوں میں ان کے ساتھ بھن بھن روکوں جیسے ہردین روگ میں واد روگ میں رت روگ میں موت روگ میں بیر دوس میں سوری چھے میں خانسی اور سوانس روگ میں لابت آرکھ مانا جاتا ہے آجونی کے زندھانوں کے انسار یعنی ریسرچ کے انسار آونہ میں بیٹائمین سی پرچور ماترہ میں ہوتا ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہیں یہ اکنی ادھیک ماترہ میں ہوتا ہے کہ سادھان ریتی سے مربع بنانے میں سارے بیٹائمین کرناس نہیں ہو پاتا ہے آونے کا مربع اس لئے گلکاری ہے کہ آونے کو چھاں میں سکھا کر اور اوٹ بیس کر سینکوں کے اہائر میں ان اس تھانوں میں دیا جاتا ہے جہاں ہری ترکاریاں نہیں مل پاتے ہیں آونے کے اس اچار میں جو آگ پر نہیں پکایا جاتا ہے بیٹائمین سی پرائے پونٹ روز سے سرچت رہ جاتا ہے اور یہ اہجار بیٹائمین سی کی کمی میں کھایا جا سکتا ہے اس سے آنکھوں میں ہونے والی کمجھوڑیاں دور ہو سکیں آونہ کا اپیوگ آنکھوں میں اتنا آوستک ہے اور فائدے مند ہے کہ آپ لوگ حیران ہو جاتے ہیں آپ سب کو جانکاری ہوگی پر میں جانکاری اس چھوٹی سی ویڈیو کے مادم سے دینا چاہی رہا ہوں آگے بھی ایسے آئر ویڈ کے نقصے بتاتے رہیں گے تاکہ آنے والی ویڈیاں آئر ویڈ کو جان سکیں اور ہمارے چینل پر بنے رہیں سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ترنت ملیں ہم اگلے پرچے کیور چل رہے ہیں اور اس کی اپیوگ بھی کیا کیا ہے اس کی اپیوگ جو ہے آولے کے ایک دیبون رس کو آنکھوں میں ڈالنے سے آنکھوں کے درد میں رہت ملتی ہے اس کے بیچ کو پیس کر آنکھوں میں لگانے سے آنکھوں کے روک میں بھائدہ پہنچتا ہے آولے کا رس، دھائے کے پھول، نیلا، تھوٹھا، پتھا، کھپڑیا، تتھ کو نیمو کے رس سے ملا لیں اس کی گولی بنا کر آنکھوں میں کاجل کی طرح لگانے سے آنکھوں کی انیک روک ٹھیک ہوتے ہیں جیسے سات گرام آولہ لیتے ہیں اس کو جو کے ساتھ کوٹ کر تھنڈے پانی میں بھگو لیں پھر دو دین گھنٹے بعد آولے کو نیچوڑ کر اور اس پانی سے دوسرے آولے کو ایسے ہی بھگو دیں تو تو تین گھنٹے بعد پھر نیچوڑ کر نکال لیں اس طرح تین چار بار کریں اس پانی کو آنکھوں میں ڈالنے سے آنکھوں کی سوجن گائب ہوتی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ آنکھوں کی پتے اور پھل کا مصرن آنکھوں میں لگائیں اسے آنکھ میں آنے والی پریسانیاں تب اب اس سے ہونے والے روک نہیں ہوں گے آلو کو بیس کر پیشٹ نومہ بنا لیں اور اس کی پوڑلی بنا کر آنکھوں پر باندیں اس سے پت دوس کے کارن ہونے والی آنکھوں کی کھجڑی جیلن آدھی کی سمسیہ دور ہوتی ہے اور ہم چلے ہیں اگلے سلائٹ پر اور آلو کے کچھ پیشے سلاب ہیں جن کو ہم یہاں پر کور کرنے والے ہیں اس سے ہمیونیسٹ سٹم مجبوط ہوتا ہے بیٹامیسی سے بھرپور ہونے کے کارن نمبر ایک ہم لیور خانسن کی بات کرتے ہیں لیور جو ہمارا کھانے پینے کا ڈائیبیٹیس سے پریشان ہے سگر کنٹرول نہیں ہوتا ہے ان میں بھی یہ سہاک رہتا ہے پیٹ کے اچھے سواس کے لیے آولا کا مربع کھا سکتے ہیں آولا کینڈی کھا سکتے ہیں ہمارا بیس سوست رہے گا تو سارا شریف سوست رہے گا اور یہ بالوں کو کالا کرنے میں اور بکاس کرنے میں بہت سہاک ہے جو سفید کرنے سے بھی روکتا ہے اور جھڑنے سے بھی روکتا ہے اور ہائی بلڈ پریسر میں یہ بہت فائدے مند ہے تو دیکھ رہے ہیں آپ پیٹ کے سواست کے لیے اتنا بہتر ہیں اور بالوں کی کالے کرنے کے لیے بہت بہتر ہیں ہم اگلے سرائٹ کے لیے چل رہے ہیں ساست کے لیے آونہ جوس کو بھی ہم اپیوں کر سکتے ہیں جو ہماری پتر اچھرا تندر کو مجبوط کرتا ہے اور یہ لیور کے ساتھ ساتھ ہمارے پاچن تندر کو بھی مجبوط کرتا ہے اور بالوں کے بکاس کو ہم نے پہلے بتائی دیا ہے انسلین کے سراؤ کم کرتا ہے انسلین کے سراؤ کو انسلین کا سراؤ بھی کرتا ہے اور آنٹ کے سواست سدھار کے لیے ہماری چھوٹی بڑھی آتے ہیں لارج انڈیس ٹائن سمال انڈیس ٹائن اور تندر کو بھی روکتا ہے اور جو ہماری سری کی تچا ہے روکھی سوکھی مرت تچا ہے کو اس کا ہون کو ختم کر دیتا ہے اور اس کو کہسے اپیوں کرنا ہے اس کا جوس پھی سکتے ہیں اس کا کینڈی مرپا سارا کھا سکتے ہیں جو جو اس کی اتباد ہوتے ہیں زیادہ تر نقصان نہیں کرتا ہے پر کہیں کہیں ادھیک ماترہ ہو جاتے ہیں تو اس لیے آپ نیچے لکے انٹریکشن کا آوستے ذہان دیں اس کو اپیوں کسی ایرویدہ چار یا ڈاکٹر کے پرامرس و سلاح کے انساری کریں انتھا صحیح ماترہ یا صحیح پرکار سے سیون نہ کرنے سے ماترہ ادھیک ہونے سے ہانی بھی ہو سکتی ہے تو آولے کے بارے میں ہم نے جانگاری دی اس لیے ہماری چینل کو آگے آنے والی بیڈیو پانے کے لیے سبسکرائب کریں اور اسی چینل پر بنے رہیں ہم چھوٹے چھوٹے بیڈیو کے ماتے ہم سے گاؤں سماج کو ایروید کا گیان اور اس کی جانگاری پردان کرتے رہیں گے آپ نے دیکھا اس کے بارے میں ہم نے اپیوک بتایا پریچھے بتایا اور اس کے پھل کے بارے میں تھوڑا بہت ہم نے جانگاری دی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل پر بنے رہیں آنے والی بیڈیو اور بھی آپ کو ملتی رہیں گے جائے ہند جائے بھارت دوستوں نمسکات